Welcome back ناظرین بریک سے پہلے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ اعلان جو ہے السادق اکیڈمی کے حوالے سے جو فنڈریزنگ اپیل لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ پروگرام در حقیقت ایک صدا ہے اور اس صدا کو اس صدا پہ دیکھتے ہیں کون کون لبائک کہتا ہے اور بہت سے میرے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ اس صدا پہ لبائک کہتے آ رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ جب جب ہم لوگ بیٹھے آپ لوگوں نے یہ تعاون کیا اس ادارے کو سکیور کرنے کے لیے اس بیلڈنگ کو جو ہم نے آکشن میں خریدی تھی ایک لکھ بیس ہزار پاؤنڈ جس کی مالیت ہے اب لیس دن ٹو ویکس جو ہیں وہ اس کو سکیور کرنے میں اس کی فائنل پیمنٹ کرنے میں رہ گئے اس لیے بار 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 ہم آکے آپ لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں کہ آئیے اس پاک مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے اور اس پاک مشن کی تکمیل کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں ایک ہی صاحب سروت جو ہیں افراد چونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ٹی وی بیٹھے نہیں ہوتے اور ان کو بعد میں پتا چلتا ہے تو ہمارے نمبر جو ہیں ٹونٹی فور سیون ہیں اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر ٹی وی پہ نہیں بیٹھا جیسے آج کے دور میں سوشل میڈیا عام ہے اس پہ آپ یہ اپنے دائیں جو کچھ نہیں کر سکتا یہ مہم کر سکتا ہے کہ آئیے اس پاک کاز میں حصہ لیں سب کو جو اہل خیر ہیں جو مخیر حضرات ہیں ان تک اپروچ کر کے کہ آئیں اس کاز میں حصہ لیں اور کم از کم اپنا جو آقبت ہے اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ہی کچھ دے کے جائیں اور اس زندگی میں کچھ کام کر کے جائیں چونکہ جو کام ہم کل پہ چھوڑ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی کل ہو ہی نہ ہو اور وہ کل دیکھنا ہی نصیب نہ ہو اور آج کا کام بھی جو ہم نے کرنا تھا وہ بھی رہ جائے میں پروگرام میں ویلکم کروں گا قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کو قبلہ بہت شکریہ آپ کی ترشتی وابری کا اور سب سے پہلے سلام علیکم اور یہ پروگرام جو شروع تو آپ کے ساتھ ہی کرنا تھا لیکن چلیں یہ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی اور لیکن جو پیغام ہے وہ ماشاءاللہ جاری ساری ہے لوگوں تک اس کی اور اب میں آپ کی طرف آوں گا کہ صادق اکیڈمی کے حوالے سے اب تک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تعاون کیسا رہا اور کتنے حد تک اس میں کامیابی ملی ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نسائین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن عالبا او متعلبا او محبا لہما ولا تکن رابعا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں دیسلام پیش کرتا ہوں اور بہت ہی بابرکت ایام ہیں کہ جو داہ کرامت ہے اشرہ کرامت ہے جس میں کریم اہل بیت بیوی معصوم اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں ہیں اور بہت ہی نورانی ہستی اور جتنا بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہدایت کا فیض چھلک رہا ہے اس کا بھی صدقہ بیوی معصوم سلام اللہ علیہ ہے جن کی فیوز اور برکات عالم بیچائی ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے روایات میں یہ ہے نا کہ یہ روایت خود امام جعفر سادق علیہ السلام کی ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے کی اور میں کہ میری ایک بیٹی ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہوگا ان کا جو سلسلہ ہے وہ قم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ کوفہ سے علم منتقل ہو جائے گا جہاں پہ ہماری بیٹی کا مدفن ہوگا سبحان اللہ اور ظہور مہدی تک وہ علم کا گہوارہ بن کے رہے گا سبحان اللہ اور پھر یہاں تک ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا فرد نہیں کہ جو یہ کہے کہ مجھے قوم کا علم نہیں ملا ہے یہ سارے کا سارا جو صدقہ ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ آپ اس بارگاہ مقدس میں ہیں اور ہم اس علم کے جو حوضہ علمیہ کی بات کر رہی ہے سادے کی یہ بھی بی بی کا ایک تو فیل ہے کہ ان کے پدر بزرگوار جد بزرگوار کے نام نامی پر کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقدس نام سے اس حوضہ علمیہ کا جو آغاز ہے وہ ہوا ہے اور اب تک لوگ یہ تو صدا ہے نا یہ تو ایک قسم کی احتجاج ہے آپ اس دیکھیں اس میں کون لبیک کہتا ہے لبیک ہر ایک کوئی نہیں کہتا بلکہ آپ آج بیٹھے تھے ہمارے پاس بڑے ہمارے بڑے مخلص ہیں میں چاہتا تو تھا کہ ان کا نام لیتا لیکن کیونکہ مجھے اجازت نہیں دی گئی ہے کہ میں ان کا نام کہوں بلکہ چیک کے ساتھ ایک نوٹ لکھا دیا ہے کہ ناٹ بی ایڈویٹائزد اس کے اوپر یہ لکھا ہے جب وہ دیا تو میں نے کہا ہاں یہ خط تو میرے نام کا ہے کہا نہیں اس کے پیشے ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہا کہ وہ یہ ہے کہ ناٹ بی ایڈویٹائزد ایڈویٹائز اور باہر کے وہ اسی طرح کے جو گم نام سبائی ہیں میرے مولو اور آقا کے امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا پانچ ہزار پونٹ ناشاءاللہ اور جو یہ کہا کہ میرا نام تک آپ منشن نہیں کر سکتے نام بتا نہیں سکتے اور اس کے اوپر نوٹ لکھ کے اور یہاں پہ تشریف لائے ہدایت میں اور اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مخلصین کے پورا کپورا میں اور بھی آپ کو کتنے نام جہنا بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ جنہوں نے کہا ہے کہ آپ نام نہیں بتا سکتے ہم نے کام بتا ہے کام بتائیں نام نہیں ہمارے نام نہیں آنے پائے اور آپ نام لے کے جو دعا کر نہیں باہر کیفیے وہاں اپنا اپنا نظریہ کی بات ہے اور اپنے اپنے اس یہ بھی بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عبادت ہے دیکھیں چیٹی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اعلانیہ ہوتی ہے اور ایک وہ سریہ ہوا کرتی ہے دونوں کے اپنے الگ الگ جو ہے نا وہ ایفیکٹس ہیں دونوں کے اپنے الگ الگ اثرات ہیں سواب میں جی سواب میں بھی درجات میں بھی مختلف ہوا کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بعض اوقات انسان جب اعلان کرتا ہے پہلے تمہیں یہ کہوں کہ اگر آپ اعلان کریں گے اور آکے بتائیں گے نیت یہ ہوگی کہ اس سے دوسرے لوگ انکرج ہوں گے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے گی دوسرے لوگوں کو تشویق ملے گی تو یہ بزات خود ایک عبادت ہے اس میں کوئی شو آف کی بات نہیں ہے اس میں کوئی ریاہ کی بات نہیں ہے اس میں کوئی دکھلاوے کی بات نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اتنا اس جو مشن مقدس ہے کہ جو امام زمان اجر اللہ تعالی جو شریف کا جو ایک ہے یہ مشن وہ ہے یہ مشن کو عام نہیں ہے کوئی دنیا کا نہیں ہے نہیں یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ بزنس کر رہا ہے یہ آپ نے دیکھا ہدایت کے جو ایک پوری دنیا میں اس کا ایک سلسلہ جاری ہے یہ بھی مخلصین کی وجہ سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اس قسم کے مخلصین قرار دی ہیں کہ جن کے اخلاص اور جن کی محبتیں جن کی عقیدتیں اس بات پہ ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہے اور لوگ اس کی ہر لحاظ کے ساتھ جو ہے نا مدد کرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں کاش جب میں توفیق ہوتی زیادہ تو ہم اس کے آپ لوگوں کو اپیل کرنے کی بھی چاہنا وہ روتا نہیں دیتے کہ آپ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ اپیل کریں یہ بھی جو سلسلہ ہے جس کا ایک ایک اکیڈیمی کا ہے ایک حوضہ علمیہ کا ہے ایک جو ایک ہولی سیمینری ہے اس کا ہے یہ بھی یہ نہیں کوئی سمجھے بہت سارے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیشہ یاد رکھے اس بات کو جو بھی کام کہ مقلب الخلق اللہ کی ذاہت ہے وہ بندے تھوڑے ہیں آپ نہیں دیں گے اللہ کے جہنم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مثلا جہنم بتائے بھی میں نے کہ اس طرح یعنی بعض ایسے افراد بھی ہیں کہ آپ کے مہم و گمان میں نہیں کتنی امان امان جہاں وہ دے دیں گے آ کے اور وہ آ کے اس کئی لوگوں سے امید ایک سو کی ہوتی ہے وہ دے دس ہزار جاتے ہیں دس ہزار جاتے ہیں اور یہ چلتا ہے سلسلہ یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے یہ اس کی اپنے الگ رنگ ہیں روپ ہیں اس کے جہنم کلرز مختلف ہوتے ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے بہت سارے جوڑ 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 کر ان کی ہمیشہ مرتے وقت بھی حال میں مزید کی جو صدائیں ہیں وہ کبھی جہنم وہ دیوی نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس دوران بھی ان کو جہنم وہ یہی ہوتے ہیں مور سلسل مور اسی میں جو انہ چکر میں وہ لگے رہتے ہیں اور اوپر وہ بعد میں سوچتے رہتے ہیں کاش ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کی کمائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ تھے جب اس دنیا میں سے جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے بہت سارے ہیں دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے کیا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کے آیا ہے کالر شامل کرتے ہیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ ہلو السلام علیکم جی بھائی السلام علیکم میں مسئلت بات کری ہوں سب سے پہلے تھانکی آپ نادے لگا رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں آپ کے لئے جزا کریں انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ پاک خوش ہے تو منڈے کو بات سپر کروں جی تھانکی کتنے کتنے آپ رونیٹ کر رہی ہیں آچھے چلیں کوئی آدمی انہوں نے ہمارے بہت بنیادی جو بانی ممبرز ہیں ہماری بہن وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جزای خیر دے جب بھی ہم کوئی اپیل کرتے ہیں اس میں یہ اپنے حصہ ضرور ڈالتے ہیں اور یہ بھی ایک توفیق اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے انہی ڈونرز کو انہی جو کنٹی بیٹرز ہیں انہیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہے کہ جو بھی مشن شروع کیا جاتا ہے اس مشن میں یہ آتے ہیں اور پارٹی سپیٹ کرتے ہیں تمہیں یہ کیا راتے کہ جب انسان کے انتقال ہوتا ہے دنیا والے کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر کیا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کیا ہے بتاؤ ذرا یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ واقعہ میں نے سنا تھا کہ مولا علی خود یا فرشتے اس قبر پر مولا علی کے عنوان سے سنا تھا کہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ دیکھ مولا امیر المومنین خبر میں آتے ضرور ہیں اور مدد کرتے ہیں اپنے موالیوں کی مدد کرتے ہیں اپنے جو چہنے والے ہم ان کی مدد کرتے ہیں ان کی وہاں پہ ہیلپ کیا کرتے ہیں جب زبان لرکھڑا رہی ہوتی ہے تو وہ انتو تلک کے نحوم جس طرح پر امبر السلام فرماتے ہیں آپ ان کی تلقین پڑھائیں گے دنیا والے ایک مومنین تلقین پڑھتے ہیں جب انسان قبر پہ ہوتا ہے ایک تلقین والا امیر المومنین قبر پڑھاتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم موجود ہیں سرحانے تمہارے کھڑے ہیں یہی جو انسان کا زادہ راہ ہے یہی کمائی ہے جو انسان کی سب سے بڑی دنیا قطعن نہیں جاتی ہے دنیا انسان کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں تم کیوں جاتے ہو اس کی طرف کئی قسم کے بہانے انسان کے ذہن میں آتے ہیں شیطان کئی قسم کے انسان مراد اوہ جی چھوڑو جی خام خاکے لوڑو جی انہ چیزیں دیجی چلو جی چپ کر کے مگن رہو جی انہ چیزیں لوڑ کر دیجی جوان جانا ہے جدر جان سانو کے لئے یہ بہت خلط سوچ ہے اس سوچ سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا جوانوں کو ہمیں تیار کرنا ہوگا جوان وہ جو ہمارا سرمایہ حقیقت میں جوان وہ ہیں جو ہمارے قوت بازو ہیں جوان وہ ہیں کہ جو ہمارے گلدستے دل ہیں یہ جوان ہے کہ جس سے اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ استوار ہے اگر اسی طرح تیسری نسل بھی اسی طرح ہی گزر جائے کہ جس طرح ہم لوگ گزر رہے ہیں تو ہم نے ہم کل کیا خدا و رسول کے سامنے جواب دے نہیں ہوں گے اور ہم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے دلوں کے حال کو بدلنے والے دھاروں کو بدلنے والے اللہ سبحان و تعالی ہے لیکن اتنا ضرور ہمیں اس بات پر جواب دے ضرور ہونا پڑے گا ہماری اکاؤنٹویلٹی اس بات پر ضرور ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے کیا ایک یوتھ فورم اور ایک یوتھ جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا کام کیا تو کام از کام اب یہ تو کہہ سکتے ہیں ایک حوضہ علمی جو ہے نا اس کا آغاز ہو رہا تھا ہم نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا ہے ہم نے چاہتے یہ ہیں کہ اس کے آجر میں ہم برابر کے جانب وہ شریک ہو جائے ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم ٹیچر نہیں تھے ہم مبلغ نہیں تھے ہم خطیب نہیں تھے ہمارے پاس وہ علم نہیں تھا لیکن جو خطیب ہیں جو مبلغ ہیں جو اس راستی کو چلانے والے ہم ان کی سپورٹ کر رہے تھے اس نام ہے اس فیرست میں تو ہمیں آنا چاہیے کہ یہ فیرست کیا ہے جو فیرست ہے سپورٹر والی جو سپورٹ کرنے والے لوگ محبین جو ہیں جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ کن عالم عالم بنو او متعلم یا جو ہے نا وہ طالب علم بنو سٹوڈنٹ بنو او محبن لہوما یا ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنو یہ محبت کرنے والوں کی اس میں آپ آ جائیں ان کے لیے جو متعلم ہیں ان کے لیے جو عالم بنیں گے ان کے لیے ہم کیا ہیں محبن لہوما یا ان دونوں کے لیے جو ہے نا محبت کیسی محبت ہوگی آپ لوگ کے لیے جو ہے نا ایک سلسلہ راہ خیر شروع کیا گیا ہے اس راہ خیر کو جو شروع کیا گیا ہے وہ اس لیے آپ لوگ کے لیے ہے نا آپ کی نئی نسل کے لیے آپ کی نیو جنریشن کے لیے ایک ضربتی فورس جو امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی ہے اس کو تیار کرنے کے لیے سپائی ہیں وہ ہم تیار کر کے آپ کو دے رہے ہیں ہم خود کچھ نہیں ہیں لیکن ہم آپ کے راستے جو راستہ ہم بار کرنے والے لوگ ہیں وہ تیار کر کے دے رہے ہیں اور یہ وہ سلسلہ ہے یعنی یہ جو سلسلہ ہے کہ علم کا ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو دین اعلی محمد علیہ السلام کی ترویج اور اشاعت کا ہے اس سلسلے میں ہم لوگ ایک وہ خوضہ علمیہ کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم کتنے چاہنے والے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کتنا اس مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانے والے ہیں یا ویسی ویسی زبانی جو ہے نا وہ جمع خرچ اور اس میں ہم یہ کر دیں گا تو ہم یہ وہ کر دیں گا وہ نہیں چاہیے نہ کسی معصوم کو بھی جو ہے نا اس قسم کے افراد جو نہیں افراد وہ چاہیے کہ جو عملی لحاظ کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنے والے ہوں قوم کو تیار کرنے والے ہوں قوم کی جو تیار کرنے والی جو سوچ ہے اس سلسلے میں جو ہے نا وہ مدد کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں تاکہ آئیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں جو آپ کے لیے زخیر آخرت بنیں جو آپ نہ بھی ہوں لیکن یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو چلتا رہے اور آپ کو جو نام اعمال ہے اس میں یہ ثواب مندرج ہوتا رہے اس میں لکھا جاتا رہے کتنے آدمی ہیں جو اس میں لبیک کہنے والے ہیں مجھے پتہ ہے گمنام سے ہٹ کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس میں ہیں تاکہ وہ افراد بھی ہیں جن کے مرہومین ہیں اپنے اپنے مرہومین کے نام اور اس ثواب کے لیے انہیں عصال ثواب کے لیے اپنے اس مشن کو اس ہدف کو اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس میں محبت کے لیے بیماریوں سے شفا کے لیے اولاد کی شفا کے لیے اولاد کے حصول کے لیے یہ تو ایسے کاز ہے کہ جو آپ کی بس آپ نیت رکھیں اور جو جو آپ کی دلی مراد جائز دلی مراد ہو خدا اس کو ضرور بھر لائے گا انشاءاللہ بلکل اس ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں پورے یورپ ہے اس میں ڈالا ہوا ہے کابی اس میں لوڈ برداشت کر رہے ہیں ہدایت کا بھی پورا نائنٹی پرسنٹ اس کے جو سلسلہ ہے وہ جڑا ہوا ہے جی 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 اس برطانی کے ساتھ اس یوکے کے ساتھ جو ہنا وہ جڑا ہوا اور یہاں کے انگلینڈ کے لوگ اس کی پرپور اس کی جو تحاون ہے وہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے زیادہ تار مار کے جو ہنا وہ انگلینڈ ہی میں سے جو ہنا وہ اے وقت ہے ایک بریک کا جے جے تو آچھا کنٹرول روم بریک کا ایک شورٹ بریک ہے شورٹ بریک ہے اس کے بعد آپ کی خدمت البارہ حاضر ہوتے ہیں